کراچی حدراباد نواب شاہ گوٹکی اور میراب پور میں ساتھ دھماکے ہوئے دھماکے کے نتیجے میں دو سے تین افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری اسپتال مندقل کر دیا گیا تاہم کوئی جانے و نقصان نہیں ہوا صبح کا ٹیم تھا پانچ بچ کے پچپن چھپن منٹ کا تو روزانہ جیسے ہم مسجدوں پہ جاتے ہیں صبح کی ٹیم نماز پڑھاتے ہیں چشتیہ مسجد کی طرح ہم جا رہے تھے تو ہمیں ایک دھماکے کے آواز سنائی دی تو پھر ہم لوگوں نے گاڑی گمائی ادھر سے تو اس طرف آئے تو جو ٹیم چھے بچ آنا تھا جس نے آزار اکس پیس اس کو بھی سٹاپ کر دیا انہوں نے اور ابھی سربس ہم نے بال بھی کر دیا پولیس کے مطابق دیسی ساکتہ بم جانے اور آنے والی پٹریوں پر لگائے گئے تھے دھماکے کی آواز سن کر فوری پولیس اور ریلوے انتظامیہ موقع پر پہنچی جس کے باعث ٹیگ پر آنے والی ٹرین کو فوری روک دیا گیا ایک منٹ پہ دو دھماکے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی جانی نقصان اللہ کا شکر نہیں ہوا ہزار ایکس پر جو آ رہی تھی اس کو بھی بروقت روک لیا گیا اور جو بڑے نقصان سے بچا گیا نویت تو ایک ہی طرح کی ہے اور نقصان یہ ہوا ہے کہ ہیدر آباد میں اپین ڈاؤن لائن پر دو فوٹ کا ٹریک کا پیس نکل گیا ہے اور یہاں پر مائنر ڈیمیجز ہیں جو اٹین کر دی گئی ہیں ہیدر آباد کا ٹریک بھی اٹین کر دیا گیا ہے ریلوے اپکام کے مطابق تقریب کا ناناصر نے یکے بعد دیگرے دھماکے کیے ہیں جس پر ریلوے پولیس نے بروقت جائے وکو پہ پہنچ کر ٹرین حدثے کی کوششوں کو نقام بنایا ہے موقع سے شہایت ملے ہیں تو پیچھے جو بارہ نمبر کو تھر ایکسپریس پہ دھاوے جی کے قریب ہوا تھا اٹیک پولیس کی ابتدائی ترتیش کے مطابق دھماکوں کی نوعیت ایک ہی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دھماکوں میں ایک ہی گروپ ملوث ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ مہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا تاہم پولیس نے دھماکوں کے مقدمات نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد کے ریلوے ٹریک پر ہونے والے دھماکوں میں ایک ہی گروپ انوالو ہے جو ملک میں تقریب کاری کرنا چاہتا ہے تاہم ابھی ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے جس سے ریلوے کے عمدرف بحال ہو گئی ہے کیمرمن فہیم رزا کے ساتھ ایسے مرفان وقت نیوز کراچی